بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈویجنل کمپلیکس سوشل ویلفر کا دورہ کیا ڈویجنل کمپلیکس سوشل ویلفر کے احاتے میں صوبائی وزیر نے پوتا لگایا صوبائی وزیر کو افراد باہم مظہوری کی حمد کارڈ کے لیے جاری ریجسٹریشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی بعد ازان صوبائی وزیر کا سرسید چوک میں افراد باہم مظہوری کی حمد کارڈ ریجسٹریشن پونٹس کا دورہ انہوں نے افراد باہم مظہوری کی حمد کارڈ کے لیے جاری ریجسٹریشن کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا وزیر اللہ پنجاب مرگنواز افراد باہم مظہوری کے لیے حمد کارڈ کا اجراء بہت اچھا اقدام ہے دس ہزار پانسو سماحی وزیفہ دینے کی منظوری دی چاہ چکی ہے محکمہ سوشل ویلفر کے ساتھ ریجسٹر افراد باہم مظہوری دس ہزار پانسو روپے سماحی وزیفے کے لیے اہل ہوں گے اب تک پنجاب بر میں بیس ہزار سے زائد کام کی اہلیت نہ رکھنے والے مظہور افراد کے ریجسٹریشن ہو چکی ہے رمان برس پینسر ہزار مظہور افراد کے ریجسٹریشن کی جائے گی میرپور متحلوں سے حبر شامل کرتے ہیں شہید صحافی نصر اللہ گرڈانی کے ایک قتل کیس میں اہم پیشے رفت ایمینے حالت لند کے دو بیٹے شہباز لند نور محمد لند شہید صحافی نصر اللہ گرڈانی کے قتل میں ملوث ذرائع کے مطابق شہید نصر اللہ گرڈانی کے قتل کیس کے تفتیشی افسران ڈی ایس پی سراج لشاری نے یکم اگست کو ایس پی گھوٹکی کو رپورٹ پیش کی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے ایمینے حالت لند کے دو پیٹے شہید صحافی نصر اللہ گرڈانی کے قتل میں براہی راست ملوث پائے گئے بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک ریزوان اور لکی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بندر کے احکامات پر منکیرہ میں سرکاری ارازی پر نجائز قابضین کے حلاف کریک ڈاؤن جاری اسسسٹنٹ کمیشنر منکیرہ سلیم آسین منکیرہ قانونی گوئی تحصیل منکیرہ میں غیر قانونی قابضین کے حلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے صوبہ حکومت کی ملکیتی چار ہزار آٹھ سو کنال علازی مختلف قابضین کے قبضے سے واگزار کروالی ہے ذریعی نویت کی ارازی کی قیمت چھ سو چالیس ملین روپے بنتی ہے واگزار کردہ سرکاری ارازی میں تمہشدہ مکانات کو مندھم کر دیا گیا ہے اور ناجائز قابضین کے حلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے علاوہ ازین ناجائز کاشت کے حلاف تاوان بھی لگایا جائے گا بکہ سے ہمارے بیورو چیف ملک ریزوانو لکی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنل علی اکبر بندر نے ہیلتھ کیا سسٹم کی کارگردی کے جائزہ کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دھورہ کیا انہوں نے اس موقع پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینٹن کلینک پیثالوجی لیب بلیڈ بینک اور نرسری وارڈ کا جائزہ لیا اس موقع پر ہسپتال انتظامیہ کے ممرار بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنل علی اکبر بندر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ہیلتھ کیا سسٹم کی کارگردگی میں ہاتھ رخواں اضافہ ہوگا انہوں نے اسپتال کے تفصیلی دھورہ کے موقع پر مختلف شعبہ جات کا معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنل نے اسپتال کے مختلف وارڈز میں مریضوں کی آیادت بھی کی اور ان کو فرام کی جانے والی طبی سولیات کا موقع پر جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنل نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سولیات پر اتنان کا اظہار کرتے ہوئے اس عمر پر زور دیا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کی اس بہترین کارگردی کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے حابرش عمل کرتے ہیں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی سے اسلام آباد میں امام بری سرکار کا سلانہ ارز ڈی سی اسلام آباد کا سسٹنٹ کمیشنل کے ہمرا دربار کا دورہ ڈی جی بلڈنگ کنٹرول سی ڈی اے ڈی ریکشن سینٹریشن اور ڈی ای ای بھی ہمرا جانب سے اے ایس پی سیٹی متعلقہ ایس اے چو بھی ہمرا ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ارفان میں منہ دربار کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی معاملات کا بھی جائزہ لیا ارز کے حوالے سے پارکنگ، لائٹنگ، صفائی، پانی اور دیگر انتظامات کا جائزہ ڈی سی اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات معاملات پر بریفنگ 16، 17 آگست کو امام بری سرکار کا ارز ہوگا ارز کے حوالے سے سیکیورٹی اور انتظامی معاملات مکمل ہیں ارز میں آنے والے ظاہرین کو تمام طرح سہولیات فرام کی جائیں گی مرید کے سیٹی پولیس کا آر پی او اتھر اسماعیل کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے حلاف کریک ڈاؤن، ایس اے چو، ولی حسن، پاشا کید، بنک کاروائی بدنام زمانہ منشیات فروش، وزیر بحمد اور سراج دین رنگے ہاتھو گرفتار 35 گرام چرس برامت ملزمان کے حلاف نو سی کے مقدمات درج پولیس پارٹی کو آر پی او کی جانب سے تاریفی اور نگد نام دینے کا اعلان مرید کے سیٹی پولیس کا آر پی او اتھر اسماعیل کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے حلاف کریک ڈاؤن، ایس اے چو، ولی حسن، پاشا کید، بنک کاروائی بدنام زمانہ منشیات فروش، وزیر محمد اور سراج دین رنگے ہاتھو گرفتار 35 گرام چرس برامت ملزمان کے حلاف نو سی کے مقدمات درج پولیس پارٹی کو آر پی او کی جانب سے تاریفی اور نگد انام دینے کا اعلان صادق آباد کورٹ سبزل پولیس کی کاروائی چوری کی وارداتوں کے پانچ ملزمان گفتار صادق آباد سے جامتال حسین ملنگے کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کورٹ سبزل کی حدود باندی سات روز قبر رات کے موبائل کی دکان میں چوری کی واردات ہوئی ہے چور رات کی تاریخی میں موبائل کی دکان سے قیمتی موبائل الیکٹرونیک کا سمان ہائیبرڈ بیٹری قیمتی سمان اور کیش رقم لے اڑے تھے چور لاکھوں کا سمان چوری کر کے دکان کا صفایہ کر گئی تھے تھانہ کورٹ سبزل پولیس نے جدید ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گفتار کر لیا ہے ملزمان کو رہاست میں لے کر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے جبکہ مزید کروائی جاری رکھے ہوئے ہیں ملزمان کو قنون کے مطابق کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور رکیوری مالکان کو دی جائے گی اب روکہ سنسل آگے برہاتے ہوئے روح کرتے ہیں سیالکورٹ کی جانب ہمارے بیورو چیف شہباز باجو کی رپورٹ کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر سیالکورٹ انم بابر نے کہا ہے کہ وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر مستحق اور وسائل کی کمی کا اشکار ہانتانوں کی ریجسٹریشن کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے سوشل اکانومک ریجسٹری پنجاب کا آگاز کر دیا گیا ہے جس کا مقصد صوبے میں بسنے والے محدود وسائل کے خامل فیملیز کو ریجسٹر کرنا ہے اور ان کی فلاہ و بہبود کے لیے پروگرام اور امدادی پیکجز تیار کرنا ہے حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے پنجاب سوشل اکانومک ریجسٹری کے نام سے اس میں جتنے بھی مستحق افراد ہیں پوری پروبنس کے وہ اپنے آپ کو آ کے ریجسٹری کروا سکتے ہیں یا تو آپ یو سی کے دفتر میں جا کر وہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹری کروا لیں یا آپ گھر بیٹھے ویب سائٹ کھول کر اپنے آپ کو اپنا ڈیٹا اس ویب سائٹ میں ڈالیں اور اپنے آپ کو یہاں ریجسٹری کروائیں تاکہ آپ بھی جو گورمنٹ کی سکیمز ہیں لوگوں کے بینیفٹ کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکیں شامل کرتے ہیں باولپور سے ہمارے بیورو چیف موظم ہان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر زہیر انور جپا نے سپیشل چلڈرن پاک نیز یونیورسٹی چوک لارجسٹومیا میں پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا افتتا کیا اس موقع پر ڈیریکٹر جنر پاک سینڈ ہارٹی کلچر تھارٹی روبینہ آباسی سی ای او ایڈیوکیشن محمد اکرم چودری اور دیگر افسران موجود تھے موقع پر موجود دیگر افسران نے بھی پودے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر زین انور جپا نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ شجرکاری مہم کی موقع پر صدا بہار اور سیادار پودے لگائے جائیں اور پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بار اور آبیاری پر حصوصی توجہ دی جائے حابر شامل کرتے ہیں منڈی بھاولدین کی تحصیل پھالیا سے بیرو چیف مہر اکیل احمد پومیگی رپورٹ کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان فاروقی رانجا عمرے کی سادت حاصل کرنے کے بعد اپنے شہر پھالیا پہنچنے پر مطبع ابن قاسم پھالیا اور طلحہ علی رانجا برہانی ڈاکٹر قاسم علی رانجا ہجامہ سپیشلسٹ اور فیاض احمد سندھی کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان فاروقی رانجا پار پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے ڈاکٹر کابر پور والہانہ استقوال کیا گیا اور انہیں عمرہ کی سادت حاصل کرنے پر مبارک بات دی قسمت والے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی کے گھر خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوتی ہے جو بھی عمرہ کی سادت حاصل کر کے آتا ہے وہ زیارت کے لائک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خوش نصیب ہیں جنہیں عمرہ کی سادت نصیب ہوئی ہے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ہر کسی کو اپنے گھر خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے آمین جبکہ پرفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان رانجا کے ہم بارک بات دینے والوں کا تانتہ بندھا رہا آنے والے معزوزین کو آبے زمزم خجونے پیش کی گئی تہرکی کے علاقہ چونگ کلونی وارڈ نمبر سات میں ٹاؤن انتظامیہ اور منتی نمائندوں کی مبینہ لا پروہی کی وجہ سے بارش اور گھٹروں کا گھنڈا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو اپنے گھروں میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں نمائندے آن نیوز علی رضا سومرو سے جی علی رضا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل دیکھیں مونسون کی بارشوں نے دیرکی میں تباہی مچا دی ہے آج تین روز گزر جانے کے باوجود بھی دیرکی شیر کے مختلف علاقوں میں تو آج بھی جویں برسات کا گندہ پانی یہاں پر گلیوں محلوں اور جویں قبروستان میں جمع ہے اس وقت میں موجود ہوں دیرکی کے سب سے بڑے علاقے جونگ کالونی میں وارڈ نمبر سات میں آئیے مزید یہاں پر جویں آئے ہمارے ساتھ ایک سوشل ورکر یوسف یوانا موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم میرا نام میں سوشل ورکر یوانا یونس میرا نام ہے اور آج چار دن ہو گئے ہیں جم کالونی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہے اس وقت ہم چرچ کی سٹریٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے مناظر ہیں ابھی تک وہ پانی جو ہے نکال نہیں ہو سکا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پمپ ہے وہ بھی جو ڈیمج تھا وہ بھی ہم لوگ انہیں کوشش کی اور میاں صاحب نے اس کو ارجنٹل ہی ہمیں فلحال بنا کر دیا تاکہ وہ پانی کچھ نکال ہو سکے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں بڑے پمپ دیے جائیں جیسا کہ قابل احترام محمد وقت چیف سردار صاحب جو ہیں وہ ان کو دسٹر گھوٹکی کا فوکل پرسن بنایا گیا ہے انہوں نے دہرکی صرف آنلی سٹی کا وزٹ کیا میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آس پاس کے علاقے ہیں جھنکالونی بلوچکالونی ذرا اپنا اس وہاں پر بھی وہ وزٹ کرتے اپنی ٹیم بھیجیں اور یہاں پر جو لوگوں کے حالات ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جبکہ سب کو پتا ہے کہ دہرکی کے اندر ایک سو دس ملی جو بارش ہوئی ہے وہ پورے جسٹرک میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اور جہاں پر لوگوں کے گھروں کے اندر پانی کھڑا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے مصوم بچے ہیں جو اسکول ہیں وہ نہیں جا سکتے جو بزرگ ہیں وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ملیریا اور مچھر ابھی اتنا مزید ہو گیا ہے ہم آپ کو کیا بتائیں کہ لوگوں کا جینا دوبار کر دیا ہے لوگوں کو ملیریا شروع ہو گیا ہے اور اس سے خارش کی بیماریاں شروع ہوگی یہ چھوٹے بچوں کو زیرہ اگر وہ وہاں سے گزر کے جائیں گے ہوا ہے اس کو برائے مہربانی کے وہ ایکشن میں آئے اس نے ایک دن بھی یہاں جنگ کالونی کا ویزٹ نہیں کیا تاکہ وہ ویزٹ کر سکے ہمارے جنگ مرداز کی طرح بھی گندہ پانی کھڑا ہے ان لوگوں نے بھی اپنی مدد کے تحت خود پانی نکا رہا ہے یہاں پر بھی محلے کے لوگوں نے اپنی مدد کے تحت خود کوشش کرنے ہیں لیکن گورمنٹ کے انتظامیہ کی طرف سے کوئی احسابی تک بندہ نہیں آیا جس نے اس کا ویزٹ کیا جس نے اس چیز کا نوٹس لیا ہو اور یہاں کی آپ کے سامنے اینگرو ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑی فٹلائزر کمپنی ہے جو اربوں روپے کا یہاں سے ریونیو جنیٹ کرتی ہے لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے بھی ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعاون نہیں کیا ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں خدا رہا اون محمد صاحب سے کہ وہ بھی آئیں تھوڑا سا ہمیں وزٹ کریں ہماری ہیلپ کریں تاکہ اس مسئلے کو سالف کیا جائے تاکہ لوگوں کا پرابلم سالف ہو سکے اور میں پھر ایک دفعہ ڈسٹ گھوٹکی سے اور میں چیف سردار محمد اکشان مہر صاحب سے پر زور اپیل کرتا ہوں نہائیتی مہدبانہ ان سے میں اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ وہ یہاں جنگ کلونی کے اندر اپنی ٹیم بھیجیں اور یہاں پر لوگوں کے حالات دیکھیں اور میں ان سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے وارڈ نمبر سیون کے محراب خان مہر صاحب نے ہمارے دو انجن اور ایک ہماری موٹر جو اس کے پاس رکھی اس نے وہ کہاں کی ہے وہ جنگ کلونی کے میں چیف سردار محمد اکشان مہر سے اپیل کرتا ہوں خدارہ وہ ہمارا سمان ہمیں واپس کیا جائے وہ ہم نے بڑی میند سے وہ لیا تھا وہ جو ہمارے سمان ہے اگر وہ ہمارا یہاں پر سمان لگا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جنگ کا پانی شاید یہاں پر نہ کھڑا ہوتا تھانکیو میرے مانگے جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ آج تین روز گزر جانے کے باوجود بھی دی جنگ کالونی میں وارڈ نمبر ساتھ کا جو منتقب کانسلر محراب خان مہر اس نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دیئے یہ ہمارے ساتھ جو یوسف یہاں نہ تھا اس نے ڈپٹی کمیشنر گوٹ کی اور فوکل پرسن محمد بکمار سے اپیل کیے کہ یہاں پر جنگ کالونی کی جو ڈسپسل ہوا تھا اس کی جو موٹر ہے وہ بھی مبینہ تورکائیو ہو چکی ہے اس کی انکوائری کرائی جائے اور یہاں کے لوگوں کو مزید مشکلات سے بچایا جائے ایک بیورو چیف منڈی بہاولدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاولدین سات اگست دوہزار چوبیس وزیرالہ پنجاب چیف سیکٹری پنجاب اور کمیشنر گجنوارا کی حصوصی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مات نے گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر منڈی بہاولدین کا اچانک دورہ کیا اپنے دورے کے دوران انہوں نے صفائی سترائی سکول بلڈنگ کلاس رومز فرنیچر رنگ رونگن سمیت دگر شعبوں کا تفصیلی مہینہ کیا اس موقع پر سکول پرمسپل نے بتایا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق ادارے کی بہتری اور ترقی کے لئے اقدامات کا زیدلہ جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مات کا کہنا تھا کہ وزیراعہ پنجاب مریون نواز شریف سپیشل بچوں کو بہترین تعلیم سمیت دگر سوالیات کی افرامی کے لئے عملی اقدامات کر رہی ہیں تاکہ خرصتہ پر ان کی حصلا فضائی ہو سکے انہوں نے ہدایت کی کہ سپیشل بچوں کے وزائل ترجیحی بنیادوں پر حال کیے جائیں تاکہ وہ معاشرے کے نارمر افراد کی طرح زندگی گزاریں حرون آباد سے حبر شامل کرتے ہیں ہتے میں تبدیلی کے ہوا چل پڑی ہے اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں عوام اپنے حقوق کے لئے اپنا تاریخی کردار ادا کریں گے عام انتہابات نے عوام نے ہموشی انقلاب کی بنیاد رکھ کر منزل کا توئین کر دیا تھا سوابی کے جلسے سے واپسیور پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی امیدوار آزم علی چودری ایڈوکیٹ کی اون نیوز سے گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق صوبائی اسیمبلی آزم علی چودری ایڈوکیٹ نے اپنی ساتھیوں سمیت سوابی کے جلسے میں برپور شرکت کے بعد واپس حرون آباد پہنچے پر اون نیوز سے گفتگو میں کہا کہ عوامی حقوق کو غصب نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف کے سوابی تر ہی کامیابی جلسے نے عوامی حماعت سے محروم حکمرانوں کی نیدے حرام کر دی ہیں اور فارم سنتالیس کے پیداوار حکمران بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے اور سانسے پھول گئی ہیں عوام کے صبر کا بمانہ لبریز ہو گیا ہے ان سے نجات چاہتے ہیں آزم علی چودری ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ ساتھی متحد رہے ہیں کامیابی دستک دے رہی ہے فتح عوام کا مقدر ہے کیونکہ عوام کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے نمائندے شاہد اقبال کی چیکی رپورٹ کے مطابق ڈسٹک فیصل آباد مامو کانجن میں بھی ادارہ پاک سیٹی سیون نیوز کی پہلی سالگیرہ منائی گئی مامو کانجن کی ناور سماجی شخصیات اور کاروباری شخصیات چودری شجاعت نصر المروف چودری مون جٹ نے پاک سیٹی سیون نیوز کی سالگیرہ کے موقع پر شاندار انداز میں برپور محبتوں بری تقریب کا احتمام کیا اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیات چودری خالد محمود جٹ کے سابزادے چودری حماس خالد جٹ اور سینئر صحافی عبدالخالق جلانی صحافی فیصل سلیم دیوانہ زفر المروف زفر سویٹ سین جنرلس ویسٹور والے سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر کیک کٹا گیا اور چودری شداد نصر جٹ چودری حماس خالد جٹ اور سینئر صحافی عبدالخالق جلانی صحافی فیصل سلیم دیوانہ زفر علی سمیت دیگر شخصیات نے بیدارہ کی پوری ٹیم کو حصوصی مبارک بات دی اور اس موقع پر چودری شجاعت نصر اور سینئر صحافی عبدالخالق جلانی کی حصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرہ سے جہاں ہمارے نمائندے راشد علیکی رپورٹ کے مطابق تھانہ گوگیرہ کے علاقے جکھڑ چوک میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو گفتار جبکہ ایک افراد ابتدائی تفتیش میں زکمی ڈاکو کی شناکت اسمان کے نام سے ہوئی دو مسئلہ ڈاکو نے شہری محمد صدیق سے چوتیس جیڈی کبرستان کے قریب سے اسلے کے زور پار مورسیکل چھینی جکھڑ چوک میں ناکا پار مجود پولیس نے مشکوک جان کا مورسیکل کو روکا ڈاکو نے مورسیکل روکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے بھی حفاظت خود احتیاری کے تخجعہ بھی فائرنگ کی جس کے انتیجے میں ایک ہتناک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زکمی ہو گیا زکمی حالت میں ڈاکو کو گفتار کر لیا گیا انتہائی ہتناک ڈاکو کے قبضے سے چھینی گئی مورسیکل نگدی مبائل فون اور اسلاح برامت فرار ڈاکو کی تلاش کے لیے پولیس نے علاقے میں سرچ اپریشن کا آغاز کر دیا فرار ڈاکو کی تلاش کے لیے پولیس ٹیم میں تشکیل زخمی ڈاکو کو برائے علاج مولجہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کی باری نفری نے علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے بائی کارٹ بائی کارٹ کیبل سسٹم بائی کارٹ تمام عوان کیبل کی منمانی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بار ڈیش سسٹم لگائیں مہینے بار کا سردرد کیبل بل اور کیبل مافیوں سے جان چھڑائیں ابھی کے ابھی کیبل سسٹم بائی کارٹ کریں اور ڈیش سسٹم لگائیں اپنے گھروں اور آفیس میں ہر جگہ پورے کراچی والے عوام توجہ دیں ایک بار خرچی کریں ڈیش سسٹم لگوائیں پولٹر میں حبر شامل کرتے ہیں ڈیرکی سے ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈیز ونگ کی زلی صدر کا اپنی ٹیم کے ہمرا بارش متاثرہ علاقوں کا دورہ ڈیرکی شہر کے سب سے بڑے علاقے وارڈ نمبر ساتھ چونک کلونی میں ٹاؤن انتظامیہ کی مبینہ گفلت کے باعث بارش اور گھٹروں کا گندہ پانی گروں میں داخل اہل علاقہ مکینوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈیز ونگ صدر محترمہ ہیر الوی سے اپنی مشکلات کے انبار لگا دیا ڈیرکی کی انتظامیہ منتحب نمائندوں نے ہمارے ساتھ دوخہ کیا ہے بارش کے بعد ابھی تک کوئی نہیں آیا آپ نے ہی ہماری دادرسی کے لیے پہنچی ہیں ہیر الوی سے علاقہ مکینوں نے اپنی مشکلات سے اگاہ کیا اور بارش گھٹروں کا گندہ پانی نکلوانے کے لیے التجائیں کی ہیر الوی نے چونک کلونی کے مکینوں کو یہ شکین دہانی کرائی کہ چند گھنٹوں کے اندر یہ پانی نکلوایا جائے گا ہم عوام کے لیے ہی نکلے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور میڈم مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز کا یہی مشن ہے کہ عوام کی حدمت کرنا اور اسی مشن کو لے کر ہم نکلے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈیز ونگ کی صدر ہیر الوی نے چونک کلونی کے مطلع گلی محلوں کا دورہ کیا اور انتظامیہ سے پانی نکلوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے لیے کہا خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ڈسٹک ریپورٹر چمہ نماز کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹک پولیس آفیسر حافظ آباد فیصل گزار کی حصوصی ہدایت اور ڈسٹک ٹرافک آفیسر ناصر علی چیما کی زیر نگرانی انچارج ایڈیوکیشنل ونگ نوید حسین ٹرافک بارڈر نے شہر کی مطلع جگوں پر عوام الناس کو روڈ سیفٹی اور محفوظ ڈرابنگ کے حوالے سے بریف کیا بالحصوص موٹسیکل سواروں کو بغیر ہیلمٹ سفر نہ کرنے اور موٹسیکل کے سلنسر نہ اتارنے کی ہدایت کی اس کے علاوہ کام عمر موٹسیکل سوار اور بغیر نمبر پلیٹ موٹسیکل چلانے والوں کو وارننگ دی موٹسیکل سواروں کو ٹرافک کو انہیں ان کے پمپلٹ بھی تقسیم کیے اور ان پر درشدہ ہدایات پر عمل کر کے اپنے اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنانے کی تلقین کی انچارج ایڈیوکیشن ونگ نے بنی کے چوک میں رکشہ ڈرائیووں کو اکٹھا کر کے روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ صرف مختص کی گئی جگہ پر رکشہ کھڑا کریں گے سواری بٹھاتے اور اتارتے وکر سڑک کے انتہائی بائی طرف رکشہ کھڑا کریں گے اور کسی بھی صورت غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے ٹرافک پرابرم کا باعث نہیں بنے گے حابر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ڈیسٹک رپورٹر چامان عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد دورانے ڈکیٹی قتل کرنے والے ملزمان گرفتار پنڈی بٹیاں کے علاقہ میں دورانے ڈکیٹی ملزمان نے لہور سرگودہ روڈ پر دورانے ڈکیٹی اہتر مسیح نامی ڈرائیوے کو گولی مار دی تھی ملزمان ڈرائیوے کو قتل کر کے نگدی اور سمال لوٹ کر فرار ہو گئے تھے ملزمان کو جرید تکنولوجی کی مدد سے گفتار کیا گیا ملزمان عرصہ دراز سے شہرہوں پر لوٹ مار کر رہے تھے ملزمان سے جرید اصلہ برامہ تفتیش جاری شراب کے پرمنٹ نہیں بن رہے جس کی وجہ سے بلیک میں فروخت ہو رہی ہے لہور کے فائف سٹارز ہوتل جن کے پاس شراب فروخت کرنے کی لائسنس مجود ہے تمام ہوتلز ماہ جون میں وافر مقدار میں شراب کا سٹاک جمع کر رکھا ہے لہور کے فائف سٹارز ہوتل جن کے پاس شراب فروخت کرنے کے لائسنس مجود ہیں جن میں آواری ہوتل ہولی ڈے ان فارم پوائنٹ بائی شراطن ہوتل ایمبیسیڈر ہوتل پی سی ہوتل رائل سوس ہوتل ان تمام ہوتلز میں ماہ جون میں وافر مقدار میں شراب کا سٹاک جمع کر رکھا ہے جو ماہ جولائی میں بلیک میں فروخت کر رہے ہیں شراب کے پرمٹ نہیں بن رہے ٹرکہ بہانہ بنا کر محکمہ ایکسائز اور ہوتلوں کی ملی بگت سے مہنگے داموں شراب بلیک میں فروخت کر رہے ہیں بائیومیٹری کی وجہ سے جالی شراب کو فروخت مر رہا ہے بائیس جولائج تک کوئی پرمٹ محکمہ ایکسائز نے جاری نہیں کیا ہے گورمیٹ پنجاب کو شراب کی مد میں کرونوں روپے کے ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ پرمٹ ہولڈروں کو ظلیل و خوار کیا جا رہا ہے ہوتلز کے انتظامیاں اور ایکسائز کے افسران من مانی کرتے ہوئے شراب بلیک میں فروخت کر رہے ہیں اور ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز موسیقی